وزیر اطلاع پنجاب بزمہ بخاری کا کہنا ہے کہ علی امین گنڈاپور نے انقلاب لانے کی ناکام کوشش کی گولیاں بسانے کا بیان سستی جگت ہے قانون کی خلاف ورزی پر رہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا علی امین گنڈاپور نے جو کرنا ہے خواہ میں کر لیں جو کل گنڈاپور نے بیان دیا ہے کہ وہ گولیاں مارے گا اور وہ پتہ نہیں کیا کیا کرے گا گنڈاپور صاحب یہ اس قسم کی حرکتیں سستی جگتیں اور یہ سستی اداکاری جو ہے نا یہ آپ کے سوشل میڈیا پر چلتی ہوگی کل آپ کو اللہ کے فضل سے جو ہے وہ آپ کو مو توڑ جواب ملا ہے اور آپ کو واپس جانا پڑا اور آپ کو بتایا کہ ریٹ آف دی گنمنٹ کیا ہوتی ہے یہ آپ خیبر پختونخواہ میں اتجاج کیوں نہیں کر لیتے آپ نے اتجاج ہی کرنا ہے نا تو وہ جو کرینے آپ لے کے آتے ہیں پیٹرول جلاتے ہیں وہ جو ڈبل ون ڈبل ٹو کی گاڑیاں اگل تو ہیں ہی سات آٹھ وہ بھی آپ جو ہے وہ آپ نے خرچ کرنی ہوتی ہیں تو آپ وہ خیبر پختونخواہ میں کر لیں کہ پنجاب لا وارث نہیں ہے پنجاب کی والی وارث مریم نواز شریف سی ایم پنجاب موجود ہے جن کو اپنی حکومت کی رٹ اور قانون پہ عمل درامت کرانا آتا ہے یہ جو سازش ہے کہ بلوچی اور پنجابی کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑا دیا جائے اور اب یہ جو خیبر پختونخواہ کا چیف منسٹر کر رہا ہے کہ خیبر پختونخواہ کے پختونوں کو اور پنجابیوں کو لڑا دیا جائے ایسا نہیں ہوگا کہ کب تک اس طرح سے جو پنجابی ہیں ان کا خون بہتا رہے گا بلوچستان کے اندر پنجابیوں کا خون اتنا سستا نہیں ہے